آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارے چطرسین شاستری کے لکھے اپنیاز سومناتھ کے اکیہ ونوے بھاگ ویوگ سنیوگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کھمبھات کے درگ کا پچھمی بھاگ سمدر کی اور تھا اسی دشاں میں ایک چھوٹا سا محل بھورے پتھر کا آتی پراشین بنا ہوا تھا کہتے ہیں کہ اس محل کو ولبیپور کے مہراج شلہ دت نے نرمان کر آیا تھا محل سندر اور کلاپونڈ تھا اور اس میں آٹھویں نومی شتابدی کی بھو استعپت تکلا کا پردرشن تھا اسی محل میں چولہ کو رکھا گیا تھا شوبنا اس کی پردھان سہچاری کی روپ میں اپستت تھی پاٹھک بھولے نہ ہوں گے کہ اسے فتح محمد نے چولہ پر جاسوسی کے لیے نیت کیا تھا پرنتو شوبنا واسطہ میں بڑے ہی سچ ہردائی کی یوتی تھی اس کا من بہت ہی بھاوق اور کومل ایوام سرل تھا چولہ کی سوندر ادارتہ اور کومل بھاوقتہ سے شوبنا کا من میل کھا گیا تھا اور وہ سچے من سے اسے پیار کرنے لگی تھی وہ اس کی اداس آسووں سے بھری آنکھیں بے چینی سے کروٹیں بدلتی ہوئی راتیں آنکھوں سے دیکھ چکی تھی وہ دیکھتی تھی چولہ گھنٹوں نسبند بیٹھی صدور سمدر کی ترنگوں کے اس اور دیو پٹن کو انیمیش بھاو سے دیکھتی رہتی ہے پھر لمبی سانس کھینچ سکت آنکھیں پہنچ لیتی ہے وہ بہت کم بولتی بہت کم کھاتی بہت کم سوتی اور بہت کم اپنی آوش شکتائیں دوسروں کو بتاتی ہے پرنتو شوبنا چھایا کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی کبھی کبھی وہ ناچ گا کر اسے خوش کرنے کی چیشٹہ کرتی ہستی ہساتی اس کے سرل ویوہار اور آنندی صوبہا کو دیکھ کبھی کبھی چولہ مسکرہ دیتی کبھی کہتی بہن برجوری شوبنا کو برجتی تو وہ مو پھلا کر روٹ جاتی چولہ کو اسے منوہار کر کے منانا پڑتا تو وہ کھل کھلا کر ہس پڑتی کبھی وہ وچارتی کیوں دیوہ نے اس پر درشتی رکھنے کو کہا ہے کیوں گزنی کا امیر اس پر نظر رکھتا ہے اوشی ہی اس کی نظر اچھی نہیں ہے دیو سوامی کو وہ پیار کرتی تھی اور اس پیار کی جھونک میں اسے اس کا مسلمان ہونا بھی نہیں کھلا تھا دھرم شطر گزنی کے امیر کا انورتی ہونا بھی اسے برانہ لگا تھا پرندو وہ کسی روپ میں چولہ کا انشٹ کرے یہ وہ نہیں سہ سکتی تھی اس نے منی من چولہ کی پرتیک مول پر سنکٹ کال میں رکشہ کرنے کی ٹھان لی سوامنات کے پتن کے سماچار درگ میں پہنچ چکے تھے وہ سوچ رہی تھی کیوں اس سروگراسی امیر کی سیوہ دیوہ کرتا ہے وہ نشہ کر چکی تھی کہ یا اس بار دیوہ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہہ دے گی کہ وہ اس دھرم دروہی کا ساتھ چھوڑ دے اور مہاراج بھیم دیو کی سیوہ میں رہ کر آت تائی کا سامنا کرے مہاراج بھیم دیو کے ساتھ چولہ کا دھرم ویوہ دیو ساندھ میں ہو چکا ہے یہ بات ابھی اسے نہیں معلوم تھی پرندو مہاراج بھیم دیو کے پرتی چولہ کے ورہ ویکللے کو وہ ٹھیک ٹھیک سمجھ گئی تھی وہ بھوک تو بھوگ نہیں تھی اس سے اس کے من میں چولہ کی پرتی یتھیشت سہانبھوٹی تھی کھمبات کا قلیدار سامنت سنگھ نیت کیا گیا تھا اور اس نے چولہ کو مہارانی کی بھاٹی رہنے کی سب سمبھو ویوستہ کر دی تھی وہ نتے صبح شام اپستیت ہو کر چولہ کی آوشکتاؤں کو پوچھ لیتا داسیوں تتھا شوبنا کو آوشکت ہدایتیں تتھا دیو پٹن کی سماجر دیتا تھا دیو پٹن کی پتن سے وہ چنتت تھا اور شوبنا کی وپتتی کی آشنکہ سے ساودھان اور ایک دن جب سندھیہ کال میں شوبنا اور چولہ سمدر کی اجل فین راشیوں کے ساتھ استنگت سوری کی ارون کرنوں کو کریڑا ویلاس کرتے دیکھنے میں مگن تھی تب ہی ویست بھاو سے چوہان نے وہاں پہنچ کر سوچنا دی کہ مہاراج سخت غائل ہوئے ہیں ایوہ مہاراج کی سواری کھمبات آ رہی ہے چولہ ایک بارگی ہی انمت کی بھاٹی باہر کو دول پڑی اس نے دیکھا سینہ کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی درگ میں پروشت ہو رہی ہے سب کے آگے گھوڑے پر سوار ننگی تلوار ہاتھ میں لیے سینہ پتی بالو کا رائے ہیں مہاراج کی مورچت غائل شریر کو چولہ کے ہی ککش میں لاکر رکھا گیا چولہ سب لاج سنکوچ بھول مہاراج کا سر گود میں لے زار زار دو آنسو بہاتی اور مہاراج کے سوخے بالوں میں اپنی کومل انگولیاں پھیڑتی رہی بھاؤوی موہتو شوبنا بھی مہاراج کے چرنوں کو گود میں لے بیٹھی راجویدیوں کا اپچار جاری تھا درگ میں حلچل پھیل رہی تھی سامنت سنگھ دوڑ دوڑ کر سب برزوں پر سرکشہ کی ویوستہ کر رہی تھی اب کسی بھی شن امیر کے کھمبھات پر آدھ مکلی کی سنبھاؤں نہ تھی نراش اور ادویک کا واتا ورن سروت رچھا رہا تھا دیرے دیرے رات گمبیر ہونے لگی نستبد راتری میں چولا کے ساندھ میں چولا کا سکھ اسپر شپا کر مہاراج بھیم دیو کو چیتنا ہوئی مہاراج نے آکے پھاڑ کر چاروں اور دیکھا ان کی درشتی چولا کے سوکھے اور مرجھائے موہ پر اٹک گئی انہوں نے شین سور میں پوچھا میں کہاں ہوں پرنتو چولا کے موہ میں سور اٹک گیا وہ بول نہ سکی اس کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو بہ نکلے شوبنا نے کہا گھڑی کھمہ اندہ تک کھمبھات میں ہے اور تم شوبنا اتر نہ دے سکے مہاراج کی درشتی چولا پر اٹک گئی اسے پہچان کر مہاراج نے کہا تم ہو چولا انہوں نے ہاتھ اوچا کر کے اپنے بالوں میں گھومتی ہوئی چولا کے انگلیاں چھویں چولا نے آسو پہنچے روتی ہو کیا آشوب ہو چکا یہی سمبھاؤ تھا کن تو اور سب مہاراج چولا کی ہچکیاں بند گئی بالو کا رائے ہے چولا نے دھیرے سے کہا ہاں ہیں کیا بلاؤں نہیں اور مہتہ دامو وہ بھی ہیں مہاراج کیا میں یہاں کئی دن مور چھت رہا مہاراج کو آج ہی بالو کا رائے لے کر آئے دیو پٹن سے نہیں گندہوہ درگ سے تو گندہوہ درگ کا بھی پتن ہو گیا چولا نے سر جھکا لیا مہاراج نے جل مانگا چولا نے چاندی کی جھاری سے جل مہاراج کے موں میں ڈالا کچھ دیر مہاراج چھپ رہے پھر انہوں نے ایک پرکار سے آرت ناد سا کرتے ہوئے کہا تو گجرات کی تنوار ٹوٹ چکی کون کون کھیت رہے کون کون بچے سب بہورہ سینہ پتی شاید بتا سکے انہیں بلاؤں ابھی نہیں انہوں نے پھر شوبنا کو دیکھ کر کہا تم کون ہو میں شوبنا ہوں دیوی کی چرکنکری مہاراج نے چولا کی اور دیکھا چولا نے سابی پرائے درشتی سے شوبنا کی اور دیکھا شوبنا دھیر اسے اٹھ کر باہر چلی گئی ککش میں یہ کانت ہو گیا مہاراج ایک ٹک بہت دیر تک دیپک کے دھیمے پیلے پرکاش میں چولا کے پیلے موہ کو دیکھتے رہے پھر آہستہ سے اسے کھینچ کر اپنے وکش پر ڈال لیا کشپ کے ڈھیر کی بھاتی چولا مہاراج کے وکش پر گھر کر بھاری بھاری سانس لینے لگی جیون اور مرتیوں کے مدھیست اس سنیوگ ویوگ کے ادویک سے اس کا وکش لوہار کی دھونکنی کی سمان اٹھنے بیٹھنے لگا دونوں ہی آکول ویاکول ہردائے پرس پر آلنگی دھڑک رہے تھے اور ان کے ساکشی تھے دونوں کے پریم پر پاسو سوکھے ویرہ ویدگد سمپٹت پرچمبت غوشت ابھی آپ سن رہے تھے آچار چترسین شاستری کے لئے اپنیاز سومنات کے اکی آونوے بھاگ ویوگ سنیوگ کو میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں موسیقی